اسلام علیکم خبرزار ایڈ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اقبال تو تین وزرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ٹیم خبرزار کے ساتھ اور عید کے معاملات پر عید کے محول پر ہم گپ شپ کریں گے ہمارے ساتھ ادھر بھی ایک توفان برپا ہے اور ادھر بھی آپ کے سامنے توفان سے یاد آیا آگا صاحب کیسے ہیں آپ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ توفان سے یاد آیا توفان برا ہی نہیں ہوتا توفان کا مطلب ایک شور شرابہ دب دبا دبانگے ہیں آپ بھئی بربادی بھی تو توفان ہی کے ساتھ نہیں نہیں بربادی سارے توفان بربادی والے نہیں ہوتے بے ضرر بھی ہوتے ہیں اور کچھ خسرے بھی ہوتے ہیں سر یہ کیا فضول بات ہے میں کتنی دفعہ منع کرتا ہوں یہ الفاظ بری کانوٹیشن رکھتے ہیں خاجہ صرف نہیں خاجہ صرف یہاں یہ مثال ہی نہیں بنتی انہوں چودری کہہ دیئے جی اچھا جی آج آغاز کرتے ہیں گفتگو کا امان اللہ صاحب سے یہ بتائیے کوڈ کے تھو لے آجے میں پوچھ دینا نہیں پینٹر دا پھٹا کے تھو لے ہے پینٹر دا پھٹا پینٹر پینٹر دینا پینٹنگ کرلو پینٹر کرلو اچھا جی آج کلیر نہ کرو آج ہم نے میں آڈینس کو بھی شریک گفتگو کر رہا ہوں آج میں نے گزارش کی ہے ان سب سے کہ عید والے دن کی کوئی خاص بات حتیٰ کہ رمضان کی کوئی خاص بات جو کوئی ایسا دلچسپ واقعہ ہوا ہو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہوں گا اور نہ ہی مجھے بتایا جائے کہ میں عید والے دن کیا کرتا ہوں میں کس طرح گزارتا ہوں کب سو کے اٹھا کب گیا we are not interested at all پھر بلایا کہا دی سر اس کے علاوہ تمہار پاس اور کچھ نہیں ہے نہیں ایوب مرزا تمہیں ادھر آجو نا نا ایوب مرزا تمہیں ادھر آجو بکرائی جو میں شاپر تفال صاحب آیا جی امانولا صاحب جی جی کیسا پاتے ہیں آپ اس دور کو اور گزرے ہوئے وقتوں کو عید کیسی گزرا کرتی تھی جب آپ سٹرگل میں تھے اس دور میں عید ہمارے والا صاحب کی آتھ میں ہوتی تھی آج کر میری آتھیں عید ہے یہ پتانگ ہے کو عید کا مقصد ہے پیسے مہنتی لگانی سائی رات جاگنا عید کارڈ بکتے تھے محلوں میں سر ابھی بکتے ہیں ابھی بھی ایت مہندی کا ٹرینڈ ویسے ہی ہے نہیں لیکن عید کارڈ تو نہیں اب بکتے ہیں عید کارڈ کم ہو گئے ہیں کیونکہ ڈجیٹل کارڈ آ گئے عمان صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ شروع والی عید کیسی تھی یار ہماری عید ہوتی کہاں تھی تین تین شو ہوتے تھے ڈرامے کے بچوں کو شاپنگ کروانی نیند بھی پوری کنی راہ ساری سیٹ لگنا ریس لے انہی مین کریکٹر ہوتے تھے ہمارے نام پر ٹکٹے بکتی تھی یہ مسیبت تھا ہے نہیں نہیں جب آپ ابھی اس فیلڈ میں نہیں آئے تھے جب آپ بسوں میں گولیاں شولیاں بیچتے تھے وہ تو خوشحال دور تھا میں بچمنگی تو بات کرتا میں سکول کی وردی پہن کے رات کو دھو کے گلی گلی پہنے ہو سوکتی بھی نہیں تھی رات کو وہ پہن کے ہیت پڑھنے جاتا تھا اب اس سوال اور جواب کا ایک مقصد ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو دوام نہیں ہے پرمننٹ کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے اگر آج برے دن ہے تو کل انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے اور اگر آج آپ کا اروج ہے تو آپ کو اندیشہ ناک رہنا چاہیے کہ زوال بھی ٹائم لائن میں آگے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوا ہے اب دیکھیں امان اللہ آج امان اللہ ایک کروڑ پتی ہے ایک کامیاب آدمی ہے اپنا ایک بہت بڑا کمبہ ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے چلا رہا ہے اور ایک استارہ بن چکا ہے پاکستان میں کومیڈی کا لیکن ایک وقت تھا کہ پہننے کے لیے دو کپڑے نہیں تھے اور سکول کی وردی پہن کے گیلی وردی پہن کے عید پردے محصوف جایا کرتے تھے اسی وردی دی گل پہ کرتے ہو پاچھے ہیں میرے کولے کا جتیز ہی میں خود گنڈی ہی انہوں سیب بیند نال توڑی اور انہوں میں لکا رہے ہیں کہ کچھ چکے نہ لے جائے اور عید سے مجھے یاد آیا میں جب چوڑیاں فلم سے پہلے فلم میں نے کام کیا تو عید پہ فلم لگنی تھی میرے دو سینٹے فلم میں تو میں چاند رات پرڈیوسر کے پاس گیا میں کہ جی وہ میرے پیسے کچھ رہتے ہیں آپ کے فلم میں میں نے کام کیا تو اندر سے پرڈیوسر نے اتنی سی فلم لا کے مجھے کہا وہ جنہے تیرے سینٹ ساننا وہ فلم دی لینڈ سے دی وجہ ناری سے کٹ دیتے نہیں اے وہ ٹوٹا لہجہ دے کار جا گے ویکھ لیں کام تیرے ختم آج تک یاد ہے کتنا کام کیا مگر وہ جو فلم ہرچہ جی اس سورما پروڈیوسر کا نام تو بتائیے کیا ہے آج کل سیکل تے پھیردہ ہے میں اگلا سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ اس نے تمہارے پیسے مار کے کتنے کپلازے بنا لی ہیں مجھے ذرا ان پلازوں کا پتہ بتاؤ آج وہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کرتا ہے نا جو مزدور کی مزدوری اور مزدور بھی ایسا جو صرف مزدوری نہیں کر رہا تمہیں انٹرٹین بھی کر رہا ہے یہ فلم کونسی تھی ہمائیں سید نور کی فلم تھی اور یہ تو بقول شخص سے اچھی کاسی کامیاب فلم تھی آج یہ پر وہ رجدے نہیں سنجی پیسے کٹھے کر دی اور پروڈیوسر شیخ سابان تھے میرا خیال ہے اب آپ وہ فلم ریلیز کریں جو آپ کے پاس چھوٹی سی ہے نا انٹرنیٹ پہ چلائیں اور صرف ایک یادگار کے طور پہ کہ دیکھو اگر جو دیدہ عبرت نگاہ ہو کہ آج آپ سائیکلوں پہ اس لیے پھر رہے ہیں کہ آپ نے ایک مزلوم مزدور کا حق مارا تھا کیسی گزر رہی ہے عید باگی صاحب بہترین عید گزر رہی ہے کوئی خاص بات کوئی اینی ٹھنگ that happened دیورنگ رمضان اور دیورنگ دی اید ڈے کل یہی واقعہ ہوگا ہے کہ میرا کے درشن ہوگئے یہاں پر کیوں جی میرا دے درشن ہوگئے یہاں ہے فقیر نیا تھے کالم لکھتایا یہاں ہے دے درشن ہوگئے جی میرا تھے نہیں یہ کوئی مهمولی بات تو نہیں کہ میرا کے ساتھ گفشپ ہوئی شور میرا کے ساتھ گفشپ ہوئی لیکن یہاں یاسر نواز صاحب ان کے درشن نہیں ہوئے اس کا میلان اگر میرا کی طرف ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے کیالشوار ہوئے ایکٹر ہوئے ہندہ ضرورت مند ہی بعض اتنے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ اپنی عمر بھی نہیں دیکھتے انہوں نے دل جوان ہونگا ہے دل جوان ہونے کے ساتھ ساتھ بندے کو اپنے مرتبے کا بھی خیال رکھنا چاہیے مرتبے سے زیادہ عمر سے بڑھ کر کیا مرتبہ ہو سکتا ہے جب آپ کے سر پہ آپ کی داڑی پہ آپ کی موچوں میں سفیدی آجائے چاندی چمکنے لگے تو آپ کا ایک دب دبہ بڑھ جاتا ہے آپ اپنی نظر میں خود اپگریڈ ہو جاتے ہیں یہ مجھے آپ زیب نہیں دیتا جزا صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کچھ کو اندازہ نہ تھا کیا سر پہ گرتی برف کا یہ بھی کوئی عمر تیرے مبتلا ہونے کی تھی میں بھی سنا دوں پھر آپ نے کہا ہے مبتلا تو میں بھی پھر زفر اقبال صاحب کہتے ہیں ہسی خوشی یوں ہی دن کاٹنا ہے فرقت کے اداس پھرنا نہیں مبتلا نہیں نہیں رہے ایک انا مزہ آ رہے شیر تھا خودر شیر لنگ ہے سمجھ نہیں ہے اس لیے کہ تم اس کی طرف سے بدگمان اتنے ہو وہ ہر وقت علم و فضل کی پڑی لکھی کولم کی کتابوں کی باتیں کرتا ہے وہ تو آپ بھی کرتے ہیں آپ ایک لے میں کرتے ہیں اچھا خاصا جگت باز بنا دیا ہے مجھے تم لوگوں نے میں بھی اس جیسا ایک صور آدمی ہوتا تھا جب سے میں یہاں پہ اس کرسی پہ فائز ہوں میں تو اچھا خاصا کمیڈین ہو چکا مجھے تو لوگ سیریسلی لیتے ہی نہیں باقی میں کمیڈینز میں بھی نہیں ریل مل سکتا دانشور مجھے اب مو نہیں لگاتے میڈیا مالکان بھی مجھے اپنا امپلائی سمجھتے ہیں میں تو میں حیران ہوں میں جاؤں کدر شو بیدا بندہ تو انو اپنا بندہ سمجھتا ہے میں کہہ رہا کوئی بھی نہیں سمجھتا مجھے باقی آدمی دانا اپنا سمجھتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے لئے گوشہ آفیت یہی ہو اس میں کوئی شک نہیں میرے بہت سے دوستوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے طریقہ بتایا کہ جیب تراشی جب سٹارٹ ہوتی تو وہ پھول پتی پھینکی جاتی ہے پانی پہ پھر اس کو یوں تک کے اٹھائی جاتی ہے میرے دوست تھے دو تین مشین نہیں میری دوست نہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دوست تھیں وہ کہتے ہیں آپ ان کے دوست تھے میرا ایک بہت پیارا دوست تھا ہمارا کوچوان اوکاڑا کا بندو اوکاڑا کا مجھے یاد ہے اس کا نام اس کی شکل بھی یاد ہے بھائی بانا بڑے شگرد نہیں میں بندو کا شگرد تھا سر ایسے بڑی مشکل سی سواری ہے تانگا کیسے مشکل ہے اس کو گھوڑے کو کیری کرنا چلانا جو جی نہیں نہیں کوئی مشکل نہیں اللہ جاڑا چاہیے توسی بچپن دی گالکا رہا تھا میں یہی بات بتا رہا تھا تانگے کی بات ہی آگئی ایلا ہون گالکا رہا عید پڑھنے جاتے تھے اقبال پارک تو سنطنگر سے تانگا پورا سالم سارے بھائی بہن خواتین بھی جاتی تھی والدہ بہنیں بھائی والدہ صاحب اچھا اس عید میں جو میں مس کرتا ہوں نا سب سے زیادہ وہ صرف یہ کہ ماں ماں سنٹرل فگر ہوتی تھی رمضان میں عید والے دن اب ہر چیز ہے بجوز ماں کے اچھا عبدالرمان صاحب جی سر کوئی چیز اینیتھنگ سپیشل that happened دیورنگ رمضان جی سر میں نے عید کے دوران ایک ایڈیشن کی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ پولیس اہلکار جو ہماری حفاظت پر معمور ہوتا ہے اس کو بھی ویسے عید ملا ہوں جیسے باقی لوگوں کو ملتا ہوں اچھا شکر الحمدللہ میں اسے ہمیشہ ایسی طرح ملتا تھا اور this is very good سب سے زیادہ قدر پولیس کی کیا کریں یہ آپ کی پہلی لائن آف ڈیفنس یاد رکھئے گا آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے سر اس دفعہ انٹرنیٹ کا اتنا پرابلم رہا ہے ہمیشہ سلو جاتا ہے اس کی کنزمشن بہتا ہے لیکن انٹرنیٹ کی جان چھوڑ بھی دیا کرو لیکن سر تائم ہی عید پہ ملتا ہے میسیجز ٹیک کرنے کا جو فانس بغرہ کرتے ہیں پھر اکثر اس شو سے ریلیٹڈ اتنے سارے میسیجز آتے ہیں فیڈبیک بڑی اپورٹنٹ ہے مہرہ آپ ایک گروئنگ سٹار ہو اور آپ نے بہت امپرویمنٹ کی ہے ماشاءاللہ ام بری گلیڈ اور ذہن میں رکھا کریں کہ فیڈبیک نیگٹیو بھی ہوتی ہے الحمدللہ ہماری تو اب بہت پوزیٹیو فیڈبیک ہوتی ہے اور ویسے بے نامی کولمز بھی ہیں سر یہ جو بے نامی کولمز اور بے نامی تذکرے یہ ہیٹرز ہیں ہمارے بارے میں بے نامی بکواسیات چل رہی ہیں عید کا روز ہے میں اس کا تذکرہ کرنا بھی خبرزار کے کسرے شان سمجھتا ہوں لیکن وہ جو بھائی پچھلے کافی ہفتوں سے اس اندیشے کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمارا چینل بہت کرائیسز میں ہے تنخواہیں پتہ نہیں کتنے مہینوں کی ہم نے نہیں دیں اور آنے والا بھائی کرائیسز میں پوری میڈیا انڈسٹری ہے لیکن شکر ہے کہ ہم بہت سو سے بہتر ہیں لیکن ہم اس بے نامی ہیٹر کو عید کی مبارک بات پیش کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ آج کچھ اچھی باتیں بھی لکھو اور اپنے ضمیر کی آواز کو سنو تمہاری لائف پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا تھا بات اُدھر چلی گئی بھائی بے نامی صاحب بھائی میریہال تینویہیز مبارک باقی ریگال جو تُو کرنا ہے نا میں فینس کی بات کر رہا تھا کبھی فینس کے جھمیلوں میں مت پڑھنا یہ فینس آپ کا جینا حرام کر دیں گے اور جتنے بے وفا اور بے مروت یہ ووٹر ہوتے ہیں نا آج ہیں کل نہیں ہیں ایکزیکٹلی اسی طرح آپ کے فینس ہیں کبھی دیکھا کریں ڈھلتی عمر کی ہیروینس کو یہ جو ان کے آگے پیچھے ہیں اب میں نام نہیں لینا چاہتا لوگ چلتے چلتے رستہ بدل کے دوسری طرف نکل جاتے ہیں اور آپ حیران ہو کے دیکھتے رہ جاتے ہیں کیا ربی کل کی میں ہیروینس تھی آج کی باجی ہوں اچھا اسی کو کوالی کرنی نہیں آئے تھے شاہ جی آپ بتائیں یہ کیسا میرے کلو ٹپ کے ٹور جاندیا تسی ہو در میری مجال ہے میں آپ سے ٹپ کے ٹور جائوں میرے کو سوال کرو میری اڈی سخت تیاری ہے تیاری دے مانا ہے جی میں شیرگردیں مہلے تھی آئیں اچھا تو کیا کوئی خاص وجہ ہے آج آپ نے بہت چراغن کر رکھا تھینکیو میری ہاں کسی ہے میرے خلاف سے گھنے چراغن میں نے مزار نہیں کہا میں نے کہا چراغن کر رکھا ہے یہ تو آپ کو ماضی کے مزار بنا رہے ہیں ماضی کے مزار سے کچھ یاد آیا ان کے کہنے کا مطلب آپ اچھی لگ رہے ہیں آج اس کی کوئی خاص وجہ ہے بھئی اس چینل دیا جی پہلی میری عید ہے میری بھی پہلی عید ہے تو توسی نہیں پایا دس ہونا کرتا تو میں نے پچھلی عید پہ نہیں پہنا تھا دس ہونا کرتا سر اپنی اپنی فیلنگز نہیں گا لے مچور لوگ نے پڑے لے گئے کہ اوہ در بیٹھے دو انہیں کتابان لائبریری بڑے بڑے شائران دی کتابان کتب خانہ جہاں تم تحکیر سے اشارہ کر رہے ہو نا سبت حسن کی کتاب باغی صاحب کوئی پتا تھی تحکیر سیت الحسن تحکیر پتا ہے کہاں سے نکلا ہے سارا دن انہیں عید حسن نہیں نکل جائے حکارت لائے ایلابہ صاحب کونسے سراس میں پڑتے تھے حکارت سے نکلا ہے ایک دفعہ ان کے بیٹھنے سے دیوار گر گئی تھی وہ بھلا کونسے ایلیا تھا سارا اید حسن نہیں نکل جائے کون کہتا میں جانب نہیں تھا وہاں بابایی میرا دے لانا کٹ دینا سا جی رمضان کیسا رہا الحمدللہ اللہ بڑی رحمت ایک سارا شکر اللہ اید والا دن اید کی سار جی میں تاندہ سا میرے کار دے کو لے چڑیا کار شیر ٹپ کے تاڈیل آگیا اید تاڈی ہو گئی نا یہ کار دی کاند ناڑا باندر کن پینکی پکا رہی ہیں اچھا میں پروگرام کرنی آیا ہے ناصر صاحب تو اسی یقین کرو ایسے والے ناڑا انہیں بچے کہنے گے افتاب صاحب نکوو نا کیوں ہاتھی دی گالک کرن ہاتھی مگا دے نا انہیں دیکھیں نل چڑیا کارشا ہاتھی آئیے گا میری وائلڈ لائف والوں کے ساتھ اتنی لاغتبازی ہے کہ میں اگر کہوں گا نا کہ ہاتھی لائیں انہوں نے اس کی نفی کرنی ہے چنانچہ غور سے سن لیں ہرگز ہاتھی مت لائیے گا آپ کو قسم لگے اور ایک انہوں سے جاری نہیں کر رہے ظالم کی بچے اس کا ایشو بنا ہوا ہے ایک صرف بچپن سے آپ کو یاد اگر ہو کہ سوزی ہوتی تھی پہلے پھر اور ہاتھی ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں چڑیا گھر تو آگے ہاتھی نہیں ہتنی نہیں یہ کیا بکواس ہے اور سر ہاتھی اپنے اخراجات سے دس گناہ زیادہ کما کر دیتا ہے کماو پوٹ ہوتا ہے ایسے یہ آگ کتنے کا جاتا ہے کو انتاظہ ہے سر پندلہ سونہ لاکھ سے شروع ہوتا ہے یا اس کے لئے تم ڈونیشنز کا مندبس کر کر رہے ہیں اللہ اوف دینے کو تیار ہے یہ کوئی اور وجوہ ہاتھ ہیں کہ جن کی بنا پر یہ نہیں لا رہے سر جنہی دیر نہیں ہم دا یہ نو سونڈ لالا ہو نہیں بات ہی فضول ہے بات ہی فضول ہے سورم کہنا تھی بات ہی فضول ہے پہلے ہونا پورا جائزہ لے آدھے بات ہے تو اس کی بات کا متحمل ہی نہیں ہو سکا سکتے میں آگیا تھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے اچھا سکتے چاہے ہیں جا ہندہ ہندہ بند ہیں سر آپ کی سب سے زیادہ پیسے زو جو ہے عید پر کماتا ہے اور ہمیں تو چاہیے کہ ہم زو کو لادنے ہاتھیوں کے ساتھ ادھر دیکھ کے میں کہ ادھر دیکھو ہی نا میں سر جو دو ہاتھی دا ذکر کر رہو نا ادھر دیکھنا ہے ایسے جو تو باندری تھا بھی کرنا ہے پھر بھی ادھر نہیں دیکھنا تھا خچر تھا کہنا تو اسی ادھر نہیں دیکھنا تھا انہوں نے ویسے پانچ کروڑ روپیا اس کے بجٹ میں رکھا ہوا ہے اس کی پرچیز کے لیے اس میں زیادہ اس کی ترسیل ہوگی پھر اس کا کھانا پینا ہوگا پانچ کروڑ روپے میں تو آپ سرنگیٹی خرید سکتے ہیں جتنی آج کل ریسیشن ہے ڈیڑھ دو کروڑ کا ہاتھ تھی یہ جی یار بڑی قیمتیں آتھی دیا ہے دو اگر انہیں آنکھ بنوائی ہو پیتے زیادہ پیسے دیا ہے اچھا میں انہوں تکیدہ نہیں سمجھ رہا اچھا اس بات کا خیال رکھیں آئندہ کہ جو وزنن ہے وہ عددن سے زیادہ اہم ہے یہ گلنے دیتے میں انہوں گسہ چڑھ دینا وزنن عددن یاد نہیں آپ کو یہ وہ کون تھے جس کی یہ مشہور واقعہ یہ شاید سید عبداللہ جو تھے نا اپنے اورنٹل کالج والے ان سے وابستہ ہے ریگل چوک کا واقعہ ہے کہ وہ مالٹے بیچ رہا تھا تو اچھا بھی نوجوان عددن بیچ رہے ہو کہ وزنن بیچ رہے ہو اگر جی میں تھے مالٹے بیچ رہے تھے ایک مانگنے والی کہیں اورنٹل کالج اندر چلی کیا ہو جی یہ آگیا نہیں ہو دی بیچ رہے تھے تو وہ اب چلی گئی آپ نے دیکھا اس کی طرف اور کہا کہ اے عجوزہ تیرے ورود مسعود کی غائت اولہ کیا ہے واہ کہ دے اللہ دن آتے کچھ بچیا یہ لطیفہ بن گیا یعنی انہیں یہ شہر سنکے پرچا کھرا ہم اسے یہ سے کنچنیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد خورتین حضرات stay with us welcome back اچھا جناب کوئی خاص واقعہ کیفی صاحب خاص واقعہ تو کچھ بھی نہیں وہی same نماز پڑھ گئے سمیہ that's it قبرستان چلے گئے پہلے امی تھی جیسے آپ نے بات کی اب امی نہیں ہے تو تھوڑا سا ایڈ ہو جاتے ہیں وہ اس طرح سے مزا نہیں کر پاتے ہی تو اور وہ اچھا اکل ریکارڈنگ تھی تو ہم یہاں پر آگے تو تھوڑا دل لگ گیا ورنہ وہ من بوریتی ہوتی سر آپ جی سر میری تو یہ سب سے اچھی ایڈ ہے کیونکہ ہر سال میں یہ پروگرام ٹی وی پر دیکھتی ہوں اور آج میں اس پروگرام کا حصہ ہوں تو مجھے تو بہت مزا رہا ہے سر مزا رہا ہے سر کئی پریشانی میں ایڈ بتاتے ہیں آپ کو کہ میری پریشانییں یہ ہیں میں موسک کے لوگ ہیں ان کا کام نہیں چلتا ادھر ساری انہوں نے شگیردہ نے کول گزارنی کیونکہ سالہ پیسہ انویسٹر شگیرد کرتے ہیں وہ کیوں دکھے پہ بیٹھ لیا ہے سیمیاں لے گوشت لے آو ظاہر ہے وہ بیچارے وہ خود فکرے ہوتے ہیں وہ فیس تو دیتے نہیں ہوں گے سیکھنے کی وہ کرائے بھاڑے بھرتے رہتے ہیں اب وہ خان صاحب چھٹ چھٹ چھٹا ہوا ہوا ہے کیا رجید مبارکو صاحب کو اہر مبارکو آپ صاحب بہت اچھے ہیں کیا کہنے خان صاحب بیت کیسی گزر رہی ہے ٹھے میں سے اور سے چھٹے ہیں اے میں شکاز جاغے جہاں رہا ہوتے ہیں پاکستان فرپاستان فرمچنی کو پاکستان ساڑے میں وہ ہیں یہ بھارے کیا بہت آئ Corbanisations کی نہیں کیوں کھانے کیوں کھانے نے انیاں خانے کی بہر بہتہ ہیں ہیں وہاں wy arenç ایک چھٹے بے ہلا رہا دھا جانے ہاں صاحب جہ Offici remove آیا گیا یہ اللہ جہتاں لوگرہ کیا ہے ہر بیزار ہی رہن رہا ہے مخان صاحب کچھتے کھاڑا ہوئے گا کھانا جنا ہانڈی نہیں پوجھن لی گیا ہے اس لی پوری آنڈ لی آئے اس لیے وہ بال کے بھی کھا لن دے تو آگیاں خیرا ہوں کیوں کہ آپ کہتے ہیں کہ کچھا بھی کھا لن دے شوق نہ کی کھان دے جو مل جے پتر ہے اس لیے کڑا ہے اس لیے شوق ہی اچھے اس قدر اکتا ہے ہوئے کیوں ہیں آپ اچھے اس لیے کہ کانا کو نہیں جے پیٹک�이 آرمشوں کوئی نہیں کچھ کام کیا کرو آپ کی لاکٹی Fatima بچہ بھی آپ کی لائن میں ہے اچھے بخواس نا اور غالق کرو سادے ہاں باب رائع لا. بب 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 اسی نہ کرو تو یہ چھوٹا کر دے خان صاحب پجاز آرہا کرنا تو نے دیوانس دیا کی ہانڈی پکاؤ گے تس پتر جو کہیں گا میں ہوئی پکاؤ گے خان صاحب بکرے دیں گوش پکاؤ گے میں کہنا تو کہیں گا میں گھنڈے رہ پکا لیا کام یونینر پکلا ہیے گھنڈے جن اس نے بہبا کے بارے یہ مشہور ہے آپ کو تھند بہ اللگتی ہے ہمیں ہیں ہر ذنہیں آدمی یہ لگتی ہے اہے بندہ کٹ گے میں ذنہیں ہوئی نہیں ویڈے ذنہیں ہوں جو خوش سے بنا گے مرے بر کا ذنہیں ہوں نہیں ہاں ہاں آمی میں یہ تو لنگ نہیں سکتا تو ایسے ہی رہ رہے ہیں آج کل اور وہ بندہ ہی تک کر رہی تک ساپ بڑھے تھے ساپ بھی ایڈے نام روے انہوں نے مرے کے نگل دی نہیں بہتر نکل گیا بہتر نکل گیا چھکا صاحب تو اٹھے پارے جی مشہور ہے کہ تسی دربارہ تھے پیرہ بزرگوں نے بہت زیادہ من دے کیوں نہیں مننا چاہیے جو ایتھینٹک لوگ تھے جنہوں نے نفرتے نہیں پھیلائیں اسلام پھیلائیا آج کے لوگ نفرتے پھیلاتے ہیں اسلام نہیں پھیلاتے اے تم پڑے کتنا ہوئے میں نہیں پڑے میں بیٹھا بہتر پڑے لکھے لوگوں کے پاس تو تمہیں اگر پڑھنا نہیں آتا تم کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہو تو تم کون ہوتے ہو جج کرنے والے کہ اس نے یہ پھیلائے اس نے وہ پھیلائے اے حضرت درباروں پہ جا کے اپنی مزیدی دعا مانگ دیں اچھا درباروں پہ جا کے دعائیں مانگنا یہ کیا بات ہے سر مختلف لوگ دعا مانگ دیں دعا اللہ سے مانگتے ہیں اللہ وہ سے بھی اللہ ہوں لیکن اللہ وہ صلاتے سے نہیں دربار کو بیچ میں کیوں انوالف کر رہے ہیں اللہ انہ دے صدقی ہے اللہ تیرے پیارے نے اکتر تیرے مناؤنا پہنا ہے اللہ اپنے پیارے انہ دے صدقی ہے سارتے رحمتاں کا اس کر کے ہوتے جائی مرید ہے اچھا آپ عطا کیجئے کچھ آئٹم پیش کر رہے تھے کہ دربار میں دعا کیسے کر رہے ہیں تو شریف آدمی نے تیرے مانگ دے وکا تو آئٹم پیش کر رہے ہیں اس کر رہے ہیں اللہ تو با ساری گل بابی سے صدق ہے بابا جی تسی اللہ میرے کو لے گئے بابا جی بابا جی میرے پا لے بابا جی پچھا ہی سکول نہیں جانا بابا جی بابا جی تاڑی نو لڑکے گئی چھے مینے ہوگا سویرے پیارے تو رہے رہے آنہاں گیرے رہے 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 ہیں میں تو پیارے نو فیرنگاں گوڑا میرے پر محجھ رہے ہیں سایہ لیے تلانگ رہے ہیں پر نبیلے پر نبیلے کچھ نہیں آن تھا بلے 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 بابا جی باگیاں باتیاںIGHT بالو گی تاڑی نو لڑک مدعا ساڑی نو لڑک مدعا انہوں نے تاڑی نو ریکی ویڈی کر رہے ہیں اس کا محجم ہوگی میں بہر ہیڈا ہو درہا ہوسکتا ہے درہا ہورہی نہیں ہے بہر ہیڈا بہر ہیڈا ہوگی تو کیا تھا یہاں بھائیو میں چلیا ہوں بھائیو 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 اچھا جی ہم یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اچھا جی اچھا ادھر کی تاڑی تاؤن فرم مڑ جان دی ہے اچھا تھی اسی لیلے پیٹیو ہے میں امان اللہ کی طرف جانا امان صاحب میری جان صاحب ہے آہ سر میں یہ کہہ رہا تھا سب کو آپ نے بھی دیکھا کچھ جو دفتری لوگ ہوتے ہیں یا بزنس مین ہوتے ہیں بچوں کو انٹرٹین کرتے ہیں چاند رات کو یا دو دن پہلے چیزیں لے دیں تین دن پہلے لے دیں جو صاحب ہمارے بلیئر کھیلنے والے یا رب سنا بھی دیں اچھا بھائی نہیں خدا دی کس میں انہوں پڑھنا تھانے دار ہونا چی تا سی اور اپنے ارکھتان دے پہلے پہلے والدار ہونا چی صاحبہ گھر گئے ہیں چیزیں نہیں خریدیں بیوین بھی غصہ چڑھا ہے بچے بھی پریشان ہو کے سو گئے نا انتظار کر کے پہلے دن کار گئے نا لیٹ جا 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 اپنے ہموں بڑا منیج کر رہا ہے اب بیوین بچے اب آگے اب آگے اب بچے اب بچے مٹھلے کیا پیٹی توالا خلوت جوالا کھولیا سیر بنی ہے اور انتظار کر کے مر گئی آیا ہے انہوں نے خدا خوف نہیں کہا خانہ خلاب ہویا تیری اللہ تعالی نے رسی راز کی تھی بیعہ گر کو گیا بچے اگر 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 سو گئے نا جوا کھیلتا رہا تواگ طلاق کیوں نے لے لیتے نا بچے کون ساملے گئے نا میں نے دلوں کو سامب لے گئے گا میں صرف دلوں کو salon سامب لے گا چونٹ جب forsانے کے دلوں کو چھوٹ لے گا وہ نظر اعتاش تھا میں صرف چونٹ لے گا اببابابابابابابا یہ یہ گر aliijkeit نہیں ہے ہوں میں دoredے میں نے ساح спокойمات پتھے برقے زفونے پتھے میرے پتھے میرے پرتے ہیں میرے این برخودتر ہیں ب أنتا من ف comics میرے zoانت کے تھی ایرے جو بودی میری غلق کو ب Tel Verlicht ایک لب مارج ہوتی ہے ہے ایک لب مارج ہوتی ہے ہے ایک لب مارج تھی ہے اچھا رن دی رنی ہے اچھا اچھا اس شہر دنی ہے پانی پریشر تیز ہوتا ہے چوٹیاں چوٹیاں ہوتا ہے وہ تھلے کھولو تو تیریان نکل دیا ہے وہ تو نی آتا ہے تو مو جاندہ ہے اچھا یہ بیٹی جو ہے یہ نو بچوں کے علاوہ ہے بڑی بچوں میں پیچھو نہیں آتا ہے دن میں پہلی شادی جیدی ہے چوٹیاں اچھا ہوتا ہے بڑی بچوں میں بیلے رہے نہیں ہوتا پراہ حاتر میں کی درس ہوں شادی کو کتنی دیر ہوگی دس سال ہوگی پاہین گنیا نہیں کرتا دس سال میں نو بچے پراہ فال دس سال ہوتا ہے نو ہوتا ہے تیرا خیال کے بائی ہو جنگے میں کہہ رہا بہت زیادہ ہی ہے با جی تڑا پہلا خامت کی کم کرتا ہے پاہین نوما نے کام کرتا ہے پھر روما لگائی ہے میں پاہلے ہوتا ہے شعور سال ہوتا ہے پاہین کئی کام کرتا ہے کچھ کرتا ہے جو تس بیکھنے باس گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں اخراجات پورے ہوتے تو سنہ میں تو وہ ہی نہیں آن دیں میں انتی عادت پہ گی دانس سال تو میں یہ نہیں کرنی ہوتا ہے اب بچہ ناو پہنے پہ گی میں یہی کارتی ہیں لوگی سمجھے کو کرے دانسلے اس کا فالے میرا خانے خواب کرتا ہے کہ پیار وہ دھاؤ گیا گیا کہ میرا چھوٹا ہوگی اب یہ بھی خامد کا قصور ہے تو بناو سنگھار کیوں نہیں کرتی اس کے لیے سلم سمارٹ ہو کے خوبصورت ہو کے کیوں نہیں بیٹھتی ایسا ہے جو نے نوپچے پیدا کرتے تھے جو میں سلم سمارٹ بانسا فر کری تو انہوں نے میرا خانہ خناب کر رہا ہے انہوں نے شرطان لیا گیا ہے کہ لوگ کناڑا لیا ہے اے با جی آپ ان سے طلاق لیں میں لہتا لگا تیری اردو نہیں تھے بجھے دوری تعلیم کنی پڑے میں آٹھا جو ماتا باری سمپالی حوالنا ہی لے لانگ دیوار دیوار دیو میرے سکول دیو بڑا در یہ سکول دیو وہ سکول دا تیانسی میں تینتی بھی ران دیو سکول دیوید انہوں نے میرے پاپر اوڈ ساپلے سکول دیوید آپ کے دس جو ماتا باری لیا ہے سن پہنا انہوں نے ہی نہیں آتا ہے بعد بودھا کے بعد بودھا کے بعد بودھا ہے۔ خانہ کرا میں نے کہا۔ سکول کے بعد؟ ہاں میں تو ہوں رہا۔ ماں میری بیمار سی۔ وہ کوردہ رہے ہیں۔ وہ ہاں کرتے ریشتے دو ہے۔ اصلاحاں نے میری جنگیی کیا ہے، اصلاحاں میری کھوئے ہیں۔ آپ کو ہم پیسے کٹھے کر دیتے ہیں۔ باہجی آپ کو ناشتہ لگائیں اور اپنے بچوں کی ساتھ لے ہیلپ۔ اینا ہی میں آیا میں نے ایک چندو رہنڈا ہے۔ ایک چندو رہے ہیں۔ وہ سکول دے گئے۔ اچھا۔ وہ ساری راز میں منائی سے کوئی 35 آردیاں کٹھا ہو گئے۔ یہ خانہ کرا میں لے گئے تو موٹس ہے گئے لے۔ وہی حیث ہے۔ 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 جیو آمان صاحب، آمان اللہ کے منکرین جان لیں کہ اس کا کلبر آج بھی وہی ہے۔ بہا۔ اس نسکہ اسی مقام پہ ہے۔ یہ مسافر سفر نہیں کرتا۔ سوال ہے ایک۔ جی؟ اگسہ میرا آپ سے سوال ہے۔ آپ کے مطالق مشہور ہے کہ آپ زیادہ کھاتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں جی واقعی بہت کھاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں روٹین میں جیسے ہر شخص اپنی بھوک کے مطابق کھاتا ہے۔ اتنے ہی میں کھاتا ہوں۔ نہیں تو ظاہر ہے ٹھیک ہے بھوک کے مطابق ہی کھاتے ہیں لوگ جو دو دو ٹن کھا جاتے ہیں۔ ایسے آپ نے پرامس کیا تھا میں رمضان میں ویڈ ٹم کروں گا۔ میرے کچھ روزے چھوٹ گئے اس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا ورنہ میں اپنے ویڈ میں کمی لاتا۔ جی؟ سر کیا آپ بھی خبرزار گیارہ مجھے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں؟ میرے کچھ کہ میں روزانہ دیکھ سکتا بالکل نہیں۔ پہلے خبرناک خبردار سیاسی تھیٹر اور ہماکتیں تک میں باقاعدگی سے دیکھا کرتا تھا۔ حسبحال تو خیر چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب سے اپنے چینلز شروع کی ہیں میں نے شاید ایک یا دو شوز پسٹ رن میں دیکھے ہیں۔ اس لیے کہ مسروفیات اتنی ہو جاتی ہیں لیکن یہ ایسا رہے گا نہیں۔ یہ وقت جو ہے نا یہ پرمننٹلی ایسا نہیں رہنا۔ کیونکہ اگر ایسا رہا میں اتنا انگیج رہا تو میں بھاگ جاؤں گا پھر یہ ہی شو کریں گے میں پری میچور ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ کیلوڑ سیتن سوال کرنے دی ہے؟ ناصر چلیوٹی سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ۔ سٹیج پر آپ کا پسندیدہ اداکار کون ہے؟ اہلی بات تو ہے نیا کوئی ایسا فنکار آئی نہیں رہا جس کو پسند کیا جائے۔ آپ ہمیں فنکار ہی نہیں سمجھتے ہیں؟ میں ایک سٹیج تھییٹر کا فنکار بن رہا ہوں ان کے زیر سایہ۔ کیونکہ یہ جتنے بھی فضول قسم کی باتیں کرنی میں نے ان سے سیکھی ہیں۔ وڈیدہ دا ڈڈوانس پھڑ لی ہے پھر۔ اصل صاحب میں ایسی لیے گل کر رہا ہے کہ جدو اسی آئیسی نا وہ تو امان اللہ صاحب، سویل احمد صاحب جتنے سارے سینئر صاحب۔ اسی انہوں نے دیکھ کے کام سکھ دے سی۔ بستانہ صاحب، ببو برال صاحب، ببو برال صاحب، جوید صاحب۔ اسی انہوں نے دیکھ کے کام سکھا بھی ہے۔ دیکھا بھی ہے کہ اے ٹھیٹر تھے جس نہ گالہ کر دے ہیں نا یہ تھروک ہی ان دی ہے۔ انہی کے جوتوں کی تفیل، آج تم لوگوں کی چاندی ہے۔ لیکن ہون آ رہا ہے نا فنکار، او اے نہیں کر دے۔ وہ صرف نہ گلہ یاد کر دے ہیں، سکھ دے نہیں گئے۔ ایسے بھی آرٹس جو ہے نا جتنے تھیٹر میں کام کرتے ہیں، وقت بڑا تھوڑا آرٹسٹوں کے حصے میں آتا ہے۔ جس دور میں امان صاحب کام کرتے تھے، تو تین گھنٹے صرف امان صاحب کا حصے میں تھے۔ میرے ایک ایک ایکسپریئنس ہے ایسی، میں کوئی اچھا آرٹسٹ نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں، وہ تو خیر ٹھیک ہے۔ میں نہیں بات ساری سیریز ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں آپ آرٹسٹ واقعی، یہ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ امان اللہ is not an actor، امان اللہ basically is a writer، وہ جو بات کر رہا ہے اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہے، اور جان نکال کے رکھ دیتا ہے ایک ایک بات پر۔ اب یہ ایک فکرہ خود ادا کیا، فنبل کیا، اگر آپ ریکویسٹ کریں گے دوبارہ کہہ دیں، حرام ہے جو ان سے دوسری دفعہ کہا جا سکے۔ آپ غرم ایک 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 بات پر۔ وہ منجز سوئرے اٹھ دے ایک اخبار لے دے ایک بار تھڑے دے بیٹھے، ہر منجز نقص کرتے اور رات لے پھر چلے جانے۔ اور میں آپ کو کام کرتے ہیں؟ اور تیرا بات تیرے پیون میں جاہنا سلیم بھٹر نے ایک اور کوئی کرنے کر، وہ سمجھ دیا کہ سلیم دا کو ٹیلی فون پڑھایا گئی، یا کوئی مشکوک سی، ابا میرا ٹیلی فون کاؤزا پکڑا گئی ہے۔ انہوں نے فون کال پھڑی ہے ہی چنگے پھلے محصص آدمی جی انہوں نے تیری اپنے سے تو میرا مسئلہ سکتا ہے بچ بولو بندہ اور سمجھ دیا کہ کی مشکوک نا کی چکر ہے کہ کار کار آکے اخبار پڑھ گے پھر پار دن دا ہے نہیں تو پھار دا کیوں ہے کسی اور دے کامنار ہے بچے نہ پڑھ لے پرانا اخبار بچے پڑھیں گے ان پر بیڈ امپریشن پڑھے گا کہتے ہیں nothing is as dead as yesterday's newspaper کیا ہوں جی یہ ہو پہنے ابی جی کہنے دا ہے سارے فیلس کیا بندے nothing is as dead یعنی اتنا مردار کچھ بھی نہیں ہوتا جتنی گزشتہ روز کی اخبار اس کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے ان کے لیے کیوٹ بننے دا شوق پہ گیا ہے بہت انہوں برباد کر دے گا ہے اپنے پاتھ یہ دے تو موتا ہاتھ ہو کے گفتگو کہنے نا ہاتھ سو دی بجائے تو ایسی رکھ رہے گا ہے بچے ناثرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا بچے ناثرات